بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد کو غاسب بھارتی افاج نے فائرنگ کر کے شہید کر ڈالا اور اس کے بعد آیات کی اپنے نانا جان کی لاش کے ساتھ جو تصویر ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور یقینا ایک بہت بڑا سوال چھوڑ گئی عالمی ضمیر کے لیے پوری عالمی برادری کے لیے جنہوں نے ایک طویل عرصے سے مقبوضہ کشویر میں جاری بربریت پر ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کیا ہے اس پر ضرور گفتو کریں گے آگے چل کر کے اب مقبوضہ کشویر میں جو اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں انسانیت سوس مظالم ہو رہے ہیں اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ کو کیسے مبزول کرا جا سکتا ہے ہم نے دیکھا عرب اور ترک میڈیا میں اس بات پر بہت زیادہ بحث ہوئی لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اس طرح کور نہیں کیا جسا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب ایک سیرین بچے کی تصیر آئی تھی اور اس پر پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا تھا دوسری طرح اگر ملکی سیاست کیا ہم بات کریں تو سیاسی محاض گرم ہے ڈیلی پریس کانپنسز ہو رہی ہیں چاہے وہ پی ایم ایل این ہے پیپس پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ہے رابطہ کاری ہو رہی ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آج جب آپ جسے کہتے ہیں کہ جو گونچ ہمیں سنائی دے رہی تھی مائنس ون کی اسی دوران آج ملاقات ہوئی نون لیگ اور پیپس پارٹی کے جو عرقین سبائی سمجلی ہیں ان کی وزیرالہ عثمان بزدار کے ساتھ جس میں ہلکے میں جاری ترقیاتی کاموں پر اور سیاسی معاملات پر گفتگو ہوئی لیکن یقیناً اگر سیاست کی زبان میں کہا جائے تو اپوزیشن کے لیے ایک دھچکے کی ماند ہے کہ جہاں کل تک وہ قومی سمجلی کے سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے تھے آج لاہور میں ان کی پارٹی کے جو عرقین سبائی سمجلی ہیں وہ وزیرالہ عثمان بزدار سے ملاقات کر رہے ہیں تو ایک تو یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپوزیشن کے اندر جو اختلافات یا ابحام کی بات کی جاتی ہے وہ کس حد تک درست ہے اس کا ضرور ہم آج کی نچس میں جائزہ لیں گے اور دوسری طرف پاکستان کی قومی ائر لائن پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئی اے خبروں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے چاہے اس کی تنظیم نو کی بات ہو چاہے جو جالی لیسنس کا معاملہ ہو اور ان کی چھانٹی کرنے کی بات ہو اداروں کی بھالی کی بات ہو اور جو پی آئ یہ ایک کا بڑا زبردست اساسہ ہے روزویل ہوتیل نیو یوک میں جس کے حوالے سے آج کیبنٹ کمیٹی آن پرائیوٹیزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی نچکاری نہیں کی جائے گی البتہ جوائنڈ وینچر کے طور پر اس کی تنظیم نو کی جائے گی تو ان معاملات پر ہم گفتو کریں گے دو نمائندہ شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جن سے اس حوالے سے ان کی آراء لیں گے شاندانہ گلزار خان ص صاحبہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے میمبر قومی سملی اور سکائپ پر ہمیں جوائن کر رہی ہیں جبکہ سینٹر ربینہ خالص صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سرکردہ رہنما ہے وہ بھی ہمیں سکائپ پر جوائن کریں گی دونوں لیڈی فارلیمنٹریانز کو ہم بہت بہت ویلکم کرتے ہیں شاندانہ صاحبہ آپ سے میں گفتو کا آغاز کرنا چاہوں گا بتائیے گا ہم اس حوالے سے مائنس ون کی گونج تو سن رہے ہیں قومی سملی سے بجٹ پاس ہو گ کیا پرائیم سٹر امران خان صاحب نے اس کے بعد جب بجٹ پاس ہونے کے بعد سپلیمنٹری بجٹ پاس ہو تو انہوں نے تکویر کی اور مائنس ون کا ذکر بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ رہیں ایس پرائیم سٹر یا نہ رہیں جو بھی پرائیم سٹر اگر آئے گا تو احتساب جاری رہے گا پھر اس کی بات جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کل لاہور میں پریس کانفرنس بھی کی آج شاید حکان ابائی صاحب کہتے ہیں کہ صرف مائنس ون نہیں پوری پی ٹ یا ہی مائنس ہو جائے گی دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں عثمان بزار صاحب سے اپوزیشن کے ایم پیز گفتگو کر رہے ہیں باتشیت کر رہے ہیں ہلکی کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت اپوزیشن اور حکومت دونوں متحرک ہیں اور دونوں کے لیے چیلنجز ہیں جی شاندان صاحبہ سلام علیکم انوار صاحب آپ کی آواز بیچ میں ہلکی سی کٹ گئی تھی جو مجھتی ہیں پولیٹیکل سینیریو اس پہ آپ کا کیا کومنٹ ہے پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے حکومت اور اپوزیشن رابطہ کاری کر رہی ہے گوزبک کے خلاف پریس کانفرنس کر رہی ہے اس کو تھوڑا پیچھ جی جی انوار صاحب دیکھیں اپوزیشن یوزولی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ حکومت پہ کرٹیسزم کریں یا نکتہ چینی کریں یا دیکھ لیں کہ کیا خرابی ہے اس پہ کومنٹ کریں اس میں کوئی ایٹھیں کتی سیریس بات نہیں ہوتی ہے اور مطلب اگر دیکھنے اپوزیشن کا جو آپس میں ایک ہے ایک نیا یونٹی وہ جولائی دو ہزار اٹھارہ تک نہیں تھی جب الیکشن تھے تو تب بلاول صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ حضرداری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ وہ تو عمران اور جو جو نواز شریف جو پی ایم ایلن تھی کہ وہ عمران سیپلز پارٹی نیکسس کہتی تھی کچھ لوگ کچھ اور کہتے تھے یہ سٹیٹمنٹس آئی تینک صرف وہ جس طرح کہ چنہ ہوا بارلتی ہے باتیں ہوتی رہیں گی پھر ختم ہو جائیں گی آپ کو عمران صاحب آئیت اسلام آباد مارچ میں کہ ہم امت پلٹیں گے پھر وہ نہیں ہوا ان باتوں میں اتنا غور کرنا اتنا سیریس دینا شاید ایس گورنمنٹ تو میں نہ دوں اچھا تو پھر وزیراعظم عمران خان صاحب نے کیوں کر سپیچز کی دو سپیچز کی اور انہوں نے مائنس ون کی بھی بات کی اور کہا کہ جو ہے وہ اگر میں چھ سات لوگوں کو این آر او دے دوں تو پانچ سال آرام سے گزار سکتا پرائمیسر عمران خان صاحب کوئی دو سپیچز کرنے کی کیوں پر ضرورت پیش آئی وہ انباز صاحب یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نیشنل سمیلی بہت ساری لیجسلیشن یعنی قوانین جو حمدہ کاری تھے وہ سٹک اپ ہو گئے تھے کچھ قوانین سینٹ میں جاتے تھے ریجٹ ہو جاتے تھے تھی اچھا اسے پہر ہمارا جو بلاول صاحب is the chair person of human rights committee گر آپ کا رہا ہے زینب الارٹ بل وہ تین مہینے وہاں پھنس گیا تھا پھر اگر آپ کو یادے معاملہ پروڈکشن آرڈس کا اس پہ لڑائیاں ہو رہی تھی پھر آپ کے دے ماری ساری کمیٹی میٹنگ سے ختم ہوگی اس پروڈکشن آرڈس سے تو بیسکلی جو اپوزیشن کر رہی ہے اور جو ڈے وان سے خاتون ہیں نیشنل اسیملی نون نے کی اور مجھے کہا تھا کہ آپ کو کام نہیں کر دیں لیکن پانچ سال آپ لوگ بشک رولنگ کریں تو میں کہا ہمارے لیجسلیٹر تو آپ کی ہیں کانونساز تو آپ کی ہیں تو گر آپ ہمیں کانونسازی نہیں کرنے دیں گی تو یہ جو مشکل چیزیں ہیں ملکی کیسے ٹھیک ہوں گی تو جواب ان کا کوئی مجھے نہیں ملا جو پرائمیسر اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر آپ دس وارہ لوگوں کو این آر او دے دیں یا اکانٹیبیلٹی ختم کر دیں اپوزیشن کی جنرلی تو یہ جو ہماری ورکنگ جو رکی ہوتی ہے ہر چیز پہ ان پرٹیکلر سینٹ میں یہ جو پی آئی یہ والی بازی جو ہم باز میں دسکرس کریں گے وہ بھی سینٹ میں ایراد ہوگی تو اس طرف اشارہ کر رہے تھے ان کا یہ شال ہے کہ اگر وزیراعظم نہ ہو تو پی ٹی آئی کاؤنٹیبیلٹی نہیں کرے گی یا پی ٹی آئی کا پنشور بدت جائے گا کاؤنٹیبیلٹی سے وہ تو ہوگا نہیں ہم جسے جسے لوگ اس کانٹیکٹ پر پرائمیسر صاحب نے بات کی تھی روبینا صاحب نے بھی ہمیں جوین کے چانرہ میں آپ کو فلوٹ کین گا روبینا صاحب بتائیے گا بلاوز بھٹو زردائی صاحب تو آج بھی بات کر رہے تھے اور وہ کہتے کہ پرائمیسر عمران خان صاحب اور پاکستانی کٹھے نہیں چل سکتا دوسری طرف آپ کے ہی جو رکن سبائی ساملی ہیں وہ آج ملاقات کر رہے تھے اسمان بزدار صاحب سے اور ہم نے دیکھا بجٹ میں بھی بہت زیادہ بلاوز صاحب نے بھی کہا کہ بجٹ کو ایسی صورت میں پاس نہیں ہونے دیں گے آپ کی ٹوٹل سینڈ ایک سو ساٹھ کے قریب بنتی ہے لیکن میں تمام اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں ایک سو انیس ووٹ آپ کے بجٹ فرنس بل کے خلاف تو نہ وہاں پر آپ لوگ ایک اچھا شو پریزنٹ کر سکے اور لاہور میں بلال بھٹو صاحب نے کل پرینس کورفز کی اور آج پیپس پارٹی کیلئے ایم پی اے اسمان بزدار صاحب سے ملٹات کر رہے تھے دیکھیں انوار صاحب میں نے کچھ کافی باتیں میں سن نہیں سکی کیونکہ کنیکشن کا کوئی پرابلم تھا تو پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے اپنی بہن شاہد نارا کی باتیں سنیں آخر آخر میں تو مجھے پہلے پہرانکی ہوئی کہ گورنمنٹ کے ورچنگ نہ کرنے کا الزام جو ہے وہ لگا دینا کہ اپوزیشن کام نہیں کرنے دیری پارلیمنٹ کے فنکشنل نہ ہونے کا کیا رہی تھی دیکھیں نا پارلیمنٹ تو فنکشنل ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس وقت ملک جتنے بہران ہیں ملک جو مسائل میں ہیں اس کو اپوزیشن بساتھ کیا لینا دینا ہے پورا ملک نہیں چل رہا پورا ملک جو ہے وہ ایک اس کے پر ایک جمعوت تاری ہے اور بہرانوں میں گرا ہوا ہے تو وہ جو اتنے بہران ملک میں ہیں تو وہ تو اپوزیشن کے پیدا کرنا نہیں ہے وہ تو ان کے اپنے پیدا کرنا ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ جو بار بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی نارو نہیں دیں گے سہلے دیکھیں اس طرح سے سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کسی بھی مملکت کے جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو زیب نہیں دیتا اگر ان سے کسی نے نارو مانگا ہے یا کسی نے ان کو کہا ہے تو وہ ان کو کونسی ایسی قوت ہے جو ان کو روکتی ہے کہ وہ ان کے نام نہ لے بے شک آئے ان کے نام لے بتائیں کون لوگ ہیں جو ان سے اس طرح کی جو ہے جمانٹ کرتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور جو ملک میں اس طرح حالات ہیں جو چینی کا بہران ہے جو پیٹرول کا ہے جو جس طرح سے میس اینڈل ہوا ہے کرونا جس طرح سے آپ نے دیکھا ربین ایسیم اس پہ آتے ہیں میرا جو سوال یہ تھا کہ اپنے نمبر آپ لوگ فیننس بل کے پاس ہونے کے دوران شو اپ کر سکے جو آپ کی اویشنل سفرنٹ تھی ایک سو ساٹھ کی وہ آپ لوگ نہیں لات سکے اور دوسرا جو آپ کل بلاول صاحب بلند بانگ دادے کر رہے تھے قوم اسمبلی کے سپیکر ادم اعتماد لانے کی آج تو آپ کیا رکنے صوبہ اسمبلی اسمان بزار صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اس کا جب ہی جواب دیتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی رکنے اسمبلی کا جا کے اپنے صوبہ کے چیف منسٹر سے ملنا اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ اس پہ ہم کیا سیاہ آرائیاں کریں وہ اس صوبہ کے چیف منسٹر ہیں تس ہزار آپ کے مسائل ہوتے ہیں اپنے حلقے کے اندر ہوتے ہیں آپ کے لوگوں کی جو مسائل ہیں تو نیچرلی اگر آپ نے اس کا حل آپ نے کرنا ہے تو وہ حکومت صحیح کروائیں گے اور اس سلسلے میں اگر آپ کوئی جا کر کسی وزیراعالہ سے ملتا ہے تو اس میں موسٹ ویلکم پارٹی ریڈے سب کوئی بتا کے ملنا چاہیے یا خود سے بھی مل سکتے دیکھیں بتا کے بھی مل میرے نالج میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بتا کے بھی ملے ہو لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر ہمیں ایک پروگرام کر لیں کہ وہ کسی سے کیوں ملنے گئے تھے یہ کیونکہ وہ کسی دوسرے ملک کے وزیراعالہ سے نہیں ملنے گئے تھے کوئی دشمن ملک کے وزیراعالہ سے نہیں ملنے گئے تھے اپنے ہی صوبے کے وزیراعالہ کے پاس اگر گئے ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی مسئلہ لے کے گئے ہوں گے کوئی بات چیز کرنے گئے ہوں گے اور اپنی پوزیشن وہ خود کیئر کر دیں گے وہ ایک وقت کی صورت نے گئے تھے ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ کوئی اچھی امدار نہیں ہے کیونکہ ایک چیز تھی جو ہارس ٹریڈنگ تھی جو اس کے اوپر بہت ہم اس کا فیسی حد تک خاتمہ ہو چکا تھا لیکن اگر اس قسم کی چیزیں پھر سے آئیں گی تو یہ جمہوریت کے لئے کوئی خوش آئین بات شاندارہ صاحبہ مجھے بتائیے گا روبینہ صاحبہ کہہ رہیے کہ ملک نہیں چل رہا نظام نہیں چل رہا چینی کا بوران پیٹرول کا پھر پی آئی اے کی ایشو کی ہینڈلنگ اس پہ آپ لوگ کا کیا کیا یہ بھی اپوزیشن کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا نہیں دیکھیں ادوار صاحب حکومت کے بعد ہمارے پاس پیٹی آئے کے پاس نیچرلی جو انگریزی میں کہتے ہیں the buck stops with us ultimately responsibility ذمہواری ساری ہماری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے روبینہ صاحبہ صاحبہ کہہ رہی ہے جو ایشو کی طرف میں آپ کا دہان دلا رہی تھی کیونکہ آپ تعلیمان سے بات سٹارٹ ہوئی تھی نا ووٹنگ پہ اور پولیٹکل پارٹیز کے ملنے پہ بات سٹارٹ ہوئی تھی کیونکہ میں نے اس طرف سے بتایا اور ایک اگزامپل ہے تھے آپ گھس پٹ چکا ہے لیکن یہ کلیرلی اکاسی کرتا ہے کہ opposition جو سینٹ میں ہے اور سب لوگ نہیں کچھ principal لوگ بھی ہیں میں ہمیشہ آپ سارے دنیا کو ایک برش سے رن نہیں لگا سکتے کچھ لوگ ہیں جن کی ابھی بھی conscience جن کی ابھی بھی ایک سوچ خدا خوف والی ہے آپ کو یاد ہے ہمارے نیشنل اسمیلی سے بل کیا اسلامباد ہائی کورٹ پہ بہت زیادہ پریشر تھا cases کا workload بہت زیادہ تھا تو ہم نے درخواست کچھ جائجز بڑھائیں بہانہ یہ بنا کے سینٹ میں کہ نہیں جی آپ تمام پاکستان کی جائجز بڑھائیں جو بات سارج ہے workload تمام جائجز کا زیادہ ہے تو آپ تمام جائجز کی نمبر بڑھائیں تو ہم یہ بل مسترد کر دیتے سینٹ میں یہ پریشر ڈالنے کا تھا it's like we can do this آپ وہ بل اپروف کرتے ہم اسی دن اگلے دن ایک نائے بل لیاتے تمام صوبوں کے ہائی کورٹ جائجز بڑھانے کی یہ کوئی ایشو تھا نہیں جس کو سیاسی بنانے کی ضرورت ہے اس کو بنا دیا گیا یہ مرہ مطلب ہے assembly میں کام روکنے کا رینہ ویلٹ بل تین مہینے اپروف کرتے وہ تو آپ نے بتا دیا اب یہ بتائنا ہے کہ یہ چینی کا ایشو جو ہے آٹے کا ایشو جو ہے اس کو کرنے میں جو سینٹ ہائل لیں اسی پیار دیکھیں انوار صاحب چینی کے ایشو پہ تقریباً تمام حکوم تو میں انکوائری شروع ہوئی تھی دو ہشرفت آپ کے تائم میں ہوئی تھی وہ بھی کہیں آگے نہیں پہنچے کیونکہ آپ جب پریس کرتے تھے تو آپ یا اومنی گروپ کے پاس پہنچ جاتے تھے یا شریف گروپ کے پاس پہنچ جاتے تھے وہ ساری یا اور بڑے بڑے لوگ ہیں میں ان کے نام دوں ابھی بھی جو جن کی انویسٹیکیشن ہوئی ہے پہلے انسٹنس میں اور اس کے بعد آپ تمام ملو کی انویسٹیکیشن ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے پاکستان نے ایک شگر کاٹل تھا وہ دو سال میں نہیں بنا وہ آپ کوئی بھی کہا اس کومس منسٹری کا نکال لے فائنانس کا کہ ان کو کتنے سالوں سے ملتی رہی سبسیڈیز اگر میں آپ کو چھوٹا سیٹ واقعہ بتاؤں یہ نہیں کہنا چاہیے میں اس لے کیا رہی ہوں کہ میں اس گواں ہوں اور مجھے مجبور کرتے کہ میں یہ بات کو شرباز شریف صاحب کے بڑے بیٹے آئے کومس منسٹری میں بیٹھے اور رات و رات ہمیں تک ہم سے تقریباً پانچ آٹھ ارب کی سبسیڈی ایکسپورٹ کروالی میں آپ کو بتائیے تو ستارہ اٹھارہ کی بات اور اگلے دن خورم دستگیر کو ڈیفینس منسٹر بنا دیا گیا اب آپ شہزار تب قومت سیکریریٹی ان کو بھی ہٹا دیا گیا سزان ملی کی فائنانس منسٹری کی طرف سے ایسے ایسے کام پاکستان میں ہوتے رہے ہیں کہ ملک کے سب سے ماندار لوگ آکے فریڈ سبسیڈی مانگتے فریڈ سبسیڈی کیا ہوتی ہے کہ جی میرے مل سے ائرپورٹ تک یا جہاز تک پانی کہ جہاں چینی جاری آپ مجھے پیسے دے دے یہ پاکستان کے سب سے غریب لوگ جو شوگر مل اونرز ہیں یہ ہم نے نہیں بنایا اب تو آپ کو بائی سپا ہو گئے اسی طرح آٹے والے اسی طرح بائی سپا ہو گئے اسی طرح پیا یہ یہ گند ہم نے نہیں بنایا ہم گند کی صفائی کر رہے ہیں یہاں پہ بی بھی بکل صحیح فرما رہی ہیں ٹھیک ہے آپ صفائی کر رہے ہیں اس کی میں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ تو جو چینی ہے وہ آج بھی پچاسی روپے نوے روپے کلوں مل رہی ہیں آپ اس کی قیمت کو بھی کم کرنے کے لیے آپ کو کوئی تھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے نا بلکہ ایسا ہی دیکھیں جو اگر آپ کو یاد ہے دنیا میں کبھی بھی کیونکہ وکیل ہوں آپ کو تھوڑا سا بتا سکتی ہوں آج جب میں انویسٹیگیٹیو رپورٹ کرتے ہیں آپ کا بھی سو پریسکرپٹیو آفتکم نہیں دیتے ہیں آج انہیں کہتے ہیں کہ الیس کرو پھر دیکھ کرو پھر پے کرو آپ انویسٹیگیٹیو رپورٹ میں کہتے ہیں جو بھی جی ایٹی رپورٹ ہوتی ہے کہ جی یہ یہ مسائل ہیں اب حکومت اس کو حل کرے ٹھیک ہے اس جی ایٹی رپورٹ میں کلیرلی کہا گیا ہے کہ پینل کورٹ کا یہ شک کرمیل پروچیجر کورٹ کی یہ شک ایسی سیٹی کی یہ شک ان لوگوں نے یہی ایک گناہ کیا ان کو یہی سرزادی دائے تو اب تمام اچھا اور آپ کو میں بتا دوں یہ اپنی جو شگر انڈسٹری انہم کوئی ایک سبسیدی نہیں ملتی ایکسپورٹ تقریب سب کے موہ پہ آگیا پھر جائے کلس پہ بات ہو رہی ہے آپ نے ایمپورٹ چینی کی ایمپورٹ پہ ریگولیٹور ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جو دنیا میں چینی چالیس روپے کی ملتی اور پاکستان میں اسی روپے کی ملے یہ کوئی کبزور آدمی ہے میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے یہ وہ لوگ کر سکتے جن کی جو میں میں ارگر روپے فالت ہو پڑھا یہ لابی کرنا لابینگ ساری دنیا میں ہوتی ہے لیکن پاکستان میں ساری لابینگ غریب کے خلاف ہوتی ہے تو میں یہ بات تشکش کر دیں کہ کوئی بھی حکومت میری ہسٹری میں مجھے نیاد جو اپنی منسٹس کے خلاف اپنے ہی لوگوں کے خلاف اپنے ورکس کے خلاف اور اپنی تسلوک خلاف اپنے حکومت میں انکوائری کرا ہے اور لوگوں کے پول کھولی یہ ایک مافیا نہیں ہے آپ کمپورٹیشن کمیشن کی ویب سائٹ دیکھیں میں ہر سکتے ہیں اگر کسی نے سچائی دیکھنی ہے باقی حکومتوں میں کمپورٹیشن کمیشن اور یہ میں داد دوں گی آپ کمپورٹیشن کمیشن نے بہت ساری انویسٹیگیشن کی وہ ساری پڑی نیا اور اس پر سپریم کورٹ مستے لے لیا جاتا ہے مافیاز اپریٹ ایسے کرتے ہیں جب تک حکومت ہم تساعت نہ دے مافیا بڑھ دیتا ہے اوکی آنس کے آنس پوائنٹ میں روبینہ صاحب آپ سے جانا چاہتا ہوں ایک کمپیرزن میں دیکھ رہا تھا پاکتال انٹریشنر ایلائنز کے حوالے سے ٹرکیش ایلائنز کی دربت ہے ہمارے برادر اسلامی ملک ہے ان کے ایمپلائیز ہیں اٹھارہ ہزار آٹھ سو چوالیس پی آئی اے کے ایمپلائیز ہیں انیس ہزار جو فلی سائز ہے جہازوں کا ٹرکیش ایلائنز کے دو سو چھانویں پی آئی اے کے اٹیس ہیں اور جن جن مقامات پہ ٹرکیش ایلائنز کی فلائٹس جاتی ہے ڈیسنیشن دو سو بیاتی ہیں پی آئی اے کے سرسٹھ ہیں سکسٹی سیون ریونیو کتنا ہے ٹرکیش ایلائنز کا ایٹ پوائنٹ ٹو بلین یو ایس ڈالر اور پی آئی اے کے لاؤسز کتنے ہیں ٹو تھٹی ایٹ ملین یو ایس ڈالر تو اس نہیٹ پر پی آئی اے پہنچ آیا ہے پیپرز پارٹی اور شہیر احمان صاحب اور آپ کے سرگردہ رہنم اتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ کیوں جو جالیل ایسنس والے ہیں ان کی بات کیوں کی جا رہی ہے ان کو کیچ چھانٹی ان کی ہو رہی ہے یہ اتنا انیس ہزار لوگ اور فلیٹ سائز سرسٹھ اور جو فلیٹ سائز اٹیس اور جاتا صرف سرسٹھ مقامات پہ آپ تو بہت سی جگہوں پہ یورکوینیون یوکے سے تو ویسی پروازیں موتل ہو گئی تو اس نہیٹ پہ کیوں کر پہنچایا گیا یہ تو آپ لوگوں کی حکومتوں پہ انگلی آئے گی دیکھیں انوار آپ نے بڑا ریلیمنٹ سوال کیا ہے صحیح ہے پی آئیے اس طرح پر فارم نہیں کر رہا ہے اس طرح پر فارم کرنا چاہیے تھا لیکن جب ایک آپ وعدہ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو امپروف کریں گے جیسے شانوانا نے کہا ہے شوگر کے بارے میں جتنی آپ ریپورٹیں چھپوا لیں جتنی آپ ٹی وی پہ آکے باتیں کر لیں لیکن جب تک ریلیف نہیں مل رہی جب تک کہ وہ جو بھی انویسٹیگیشن کا آؤٹم ہے وہ عام عددی تک نہیں پہنچا تو یہ کتابیں اور ریپورٹیں اور یہ کاغذ سیاہ کرنے کا تو کسی کو فائدہ نہیں ہے ہاں اس کے ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ضرور کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ اس کا جو اصل جو ملنا چاہیے فائدہ وہ وہاں تک پہنچنی رہا باتیں ہم بہت سب بڑی بڑی کر رہے ہیں شیری نے مان صاحبہ کی آپ کی بات کی وہ صرف جو طریقہ کا اپنایا گیا اس ریپورٹ کو کچھی پکی ریپورٹیں اس کو کہوں گی جو ابھی تک ان کے پاس کوئی صحیح چیزیں نہیں تھی میں آپ یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک منسٹر جو ہوتا ہے کسی بھی دپارٹمنٹ کا وہ اس دپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کا سرپنچ آپ کو کر اس کو کہہ دے وہ ہوتا ہے تو ان منسٹر صاحب کو یہ آپ کے ٹی وی پہ اعلان کرنے سے کیا ہی بہتر نہ ہوتا کہ وہ ایک ایکشن لے لیتے اور جو جو لوگ تھے جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ایکشن لیتے ہیں تو آپ کی کلی کے مشہدودہ صاحب وہ ایڈیشن کی کائمہ کبیٹی کے چیئرمن وہ کہتے ہیں مت لو ان کو بیسک گراؤن کر دو لیکن ان کو نہیں دیکھیں دیکھیں میری بات میری بات جو بھی کوئی کچھ کہتا رہے وزیر وزیر ہوتا ہے اور وزیر کے پاس تھی سارے پاورز ہوتے ہیں اپنے دپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے اس کو کہیں بھی یہ بائنڈنگ لیگل ہی وہ نہیں ہے کہ وہ اس کی بات سونے اور اس کی بات سونے اور آ کے جو اس طرح سے ڈیمیج کیا ہے میں سمجھتی ہوں اپنے ملک کو وہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ جو لوگ دوسری ایلائنز میں بھی کام کرتے تھے ان کو بھی گراؤن کر دیا گیا ہے اسی جو انہوں نے ایک مفروضے قسم کی ریپورٹ دی منسٹر کا سام جو ہوتا ہے وہ اپنا جو ہے منسٹری چلانا ہے وہ کوئی وہاں انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کے لیے نہیں لگے ہوئے کہ وہ آ کے ایک سنسنی خیز اعلان کر دیں اور ایسے اعلان کریں جس کے جو لسٹیں ہیں وہ بھی مستند نہیں ہیں لوگوں کے نام اس میں ٹھیک نہیں ہیں تو یہ اس سے تو بگاڑی پیدا ہوئی ہے آپ سے یہ بتائیں نہیں کہ بگاڑی اس سے تزاری شہری نیمان صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ملک کی بدنامی کا باعث بننے سے کیا بہتر دیتا کہ ایکشن لیا جاتا ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں اور واضحی میں وہ لوگ جو ہیں کوالیفائید نہیں ہیں ان کو ایک طرف کرتے ان کے نام بتاتے اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ آتے ہیں اچھا یہ بتائیں وہ تو آپ کی بات ہوگی ایک تو ایک تو یہ ہے کہ ٹی وی پر آنے کا شوق یہ لے ڈوبا ہے اس ملک کو کہ بس ہر کوئی جو ہے نا اسی دوڑ یہ تو بتائے گا وہ تو آپ کا معاملہ آگیا وہ تو میں شاندانہ صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ میشن صاحب قومی اسمبلی میں اس نکتے پہ اعلان کے بجائے اگر اس پہ کام کرتے ہیں اب تو کل کیبینٹ بھی بھی ڈسکس ہو اب دوبارہ سے پورے معاملے کی چھان پر تکی وزیراعظم صاحب نے انکوائری کا حکم دیا یہ جو فگرز ہیں یہ کیوں کر پی آئی اس نیچ پہ پہنچا کہ انیس ہزار ایمپلائیز ہیں اور فری سائز اٹھتیس جازوں کے اور سٹھ سٹھ جو ہے وہ مقامات میں جاتے ہیں اور دو سو اٹھتیس یوئیس ڈالر کی اس کی ملین ڈالر کی نقصانات ہیں اس کا کوئی تو کوئی تو ذمہ دار ہے نا حکومتوں نے ہی کیا نا میں نے آپ سے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی ذمہ داری کا تائین کریں جو ذمہ دار ہے اس کو جو بھی ہو تو پھر اس سے آتیم دکام آ جاتے ہیں جو غلطی پہ ہے دیکھیں وہ نہیں ہوگا آپ کر کے تو دیکھیں نا خالی جمع فرض زبانی دو چار دو یہ فلانا اصل میں جو ایکشن ہے کہتے ہیں ایکشن سپیک لاؤڈر دن ورڈ اگر آپ کر کے دکھائیں تو وہ بات ہے میں تو اس طرح بڑی بڑی باتیں بہت ساری کر لوں اور کروں میں کچھ بھی نہیں تو پھر میری یہ بارٹن ڈکتا ہے شاندر ہے ایکشن سپیک لاؤڈر دن ورڈ جو سربیدہ خالد صاحب نے کہا آپ لوگ کر کے دکھائیں اپسلوٹلی میں دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں تاکہ وہ عوام بھی اس وقت آپ کی ٹیڈی شو کی توسط سے دیکھ رہی ہے آپ بھی ہیں خالدہ بی بھی میں بھی اور بینہ بھی ہم سب ٹیکس پیرز ہیں ہم گورننٹ میں کام دی کرتے ہیں آج یہ بات صاف ہو جائے گی ہر ایک منٹ پچھلے سال پر منٹ ایک لاکھ روپیہ پی آئیے ٹیکس پیئر کا کھا جاتی ہے آپ ذرہ حساب کریں کہ ایک گھنٹے میں کتنے کھاتی ہے پی آئیے کتنے منٹ ہوتے ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ساٹھ لاکھ روپیہ فی گھنٹہ پی آئیے ٹیکس پیئر کا جلاتی ہے یا سیاسی بات نہیں ہے ہم الیکٹو کے آئے اسیمبلی میں ہم جواب دے ہیں عوام کے ہم اگر تیوی پہ اور اخباروں میں پی آئیے ڈسکس کرتے تو ہم بہت آسانی سے اس کو کور اپ کر سکتے اس کو چھپا سکتے تھے سو دو سو اٹھارہ ہزار لوگوں کی نوکریہ بچانے کے لیے وہ جو نائیٹی سیون لاشیں جو جل کے جھلس گئیں جو اموات ہوئیں ان کا کون جواب دے گا جو مین اشیو ایس پہ کوئی نہیں آتا ہر بندہ کہہ رہے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے پاکستانی بدنامی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے فیک پائلٹ ہیں کہ پاکستانی پاکستان کی بدنامی اس لیے کہ ہم اپنے لوگوں کچھ زندہ جلا دیتے ہیں سٹیل کے ڈبے میں پاکستان کی وہ بدنامی ہے کہ پاکستان کی ایک کل کشمیر میں موت واقع ہوئی اور بچہ بیٹھا ہوا نانا کسی نے اور سارے پاکستان جل اٹھا اس پہ وہ 97 ہم بات ہوئی ہیں وہ آپ کے ٹاکس پیئرز ہیں وہ آپ کے نیشنلز ہیں اس کو ہم جواب دے نہیں ہیں پارلمنٹ واحد جگہ ہے جو یہ مشکل باتیں ہو سکتی ہیں پارلمنٹ ہم مادر اف آل پارلمنٹ کہتے ہیں مادر اف آل باڈیز ہیں قرآن کے نیچے ہم جواب دے ہوتے ہیں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں آپ لاکھ دسکس کر لیں کہ جی منیسٹر صاحب نے ایسے سٹائل میں کیوں کہا اس سٹائل میں کیوں کہا ایسے سٹائل میں کیوں کہا وہ ایشو نہیں ہے انگار صاحب سچ بولنے کہ ہمیشہ ریپرکشنز ہوتے ہیں جھوٹ بولنے کے ریپرکشنز آپ نے دیکھ لیں کہ بیس سال میں پیس یہ نمبر آپ نے کھل جیگا بیس سال میں پی آل یہ کی جو نیگیٹیف گروت ہوئی ہے دو سو ایک آنوے بلین پہ ہم آگے ہیں دو سو ایک آنوے بلین پہ اور نیگیٹیف اور سو دفعہ ہماری گروت پی آئیے کے بیس سال میں دیکلائن ہوئی ہے تو مطلب پر سات اتنی میں اگر پر دفعہ ٹوٹل دیکلائن ہوئی ہے تو ہر سال آپ کی پانچ رفعہ دیکلائن ہوتی جا رہی ہے پانچ فیصد آپ نے جو ہم کہتے ہیں کہ ڈبل کر دو پروفٹ ہم نے سو دفعہ اس کو نیگیٹیف کر دیا ہے اور لاکھ روپے سی منٹ آپ ٹیکس پیئر پہ لگا رہے ہیں پی آئیے پہ ان اٹھارہ ہزار لوگوں کے لئے اچھے اٹھارہ ہزار لوگ کون ہیں یہ سب سیاسی بھرتی ہیں میں نہیں کہتے کہ پاکستان سے بخشن دو کنوکٹیاں نہیں ملی جائے بلکل ملیں لیکن آپ اس پر کیوں لگاتے ہیں پرائیویٹ کمپنی میں لگا دینا اور مجھے جو آپ نے بات کیا میں نے بات بھی وہ ایک سکر ہے میں آپ کو صرف ہلکا سب ہتا دوں کہ ترکیش شیئر لائنس کا ہے ساڑھے آٹھ عرب یو ایس ڈالر ان کی ٹھیک ہے اور ہماری لاؤس ہے 238 ملین آپ کپیرزن کر لیں اور ہمارے صرف جہاز دیکھ لیں ہمارے 48 جہاز ہیں ان کے 300 جہاز ہیں اور 300 جہازوں کے لئے ہم نے 19,000 بندہ رکھا ہوئے ترکی نے بھی 19,000 بندہ رکھا ہوئے ایک طرف 40 جہاز ایک طرف 40 جہاز ربیل صرف یہ جو بات بتا رہے ہیں آپ پی 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 سپورٹ کرے گی اگر پی آئیے کی ری ویمپنگ ہو اب تو آپ لوگ انہیں کہا روزویلڈ ہوتل کی نشکاری نہیں ہونی چاہیے آج کابینہ کی جو کمیٹی ہے نشکاری کی انہیں نے کہا نہیں ہوگی جو انٹ بینچر ہوگا آپ لوگ سپورٹ کریں گے پولٹیکلی تاکہ ہی جو ہمارا قومی احساس ہے اس کا ترن اراؤنڈ ہو سکے یا پھر پوائنٹ سکورنگ کی نظر ہو جائے گا یہ معاملہ نہیں بلکل اگر ترن اراؤنڈ کرنا ہپاکہی پہ تو نیچرل ہی ہم سپورٹ کریں گے ہم کوئی اپنے ملک کے دشمن نہیں ہیں اور اداروں کو بنانا جو ہے اگر حکومت پاکی بنانا چاہتی ہے تو ہم ان کو فل سپورٹ کریں گے لیکن میری بہن نے کہا بہت انفرچنیٹ انسیڈنٹ ہے بہت ٹراجک انسیڈنٹ ہے جو جہاز پیش ہوا ہم ہم من کے دکھ میں پورے شریک ہے لیکن دیکھیں سارا کچھ پائلٹ پر ڈال دینا یہ کہاں کا انساعت ہے اگر وہ ایڈمیسٹریشن کہاں گئی جسا یہ ٹرین کے ہاتھ ساتھ دیکھنے ایڈ ریسٹ کنٹرولر کو بھی دپارٹمنٹ کو بھی نہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب ٹرین کے ہاتھ ساتھ ہوئے کتنے ہو چکے ہیں ابھی تک اس میں کتنے لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں وہ بھی کمتی جانے تھیں بلا شبہ اور کہاں شیخ رشید صاحب نے تو نہ اس کا جواب دیا نہ وہ آئے انہوں نے بڑے آسانی سے جو ہوا کہ ظاہرین جو ہے وہ لے کر جارے تھے گیس کا سلینڈر تبلیغی تبلیغی جماعت کے لئے انویسٹیگیٹیو ساری ہوئی اس میں یہ ہوا ثابت کے لئے ایسی کوئی بات نہیں تھی تو وہ ڈرائیور کیوں ان کے لائسنس بھی جالی ہیں وہ حد سے کیوں ہوتے ہیں دیکھیں جب تک کے بعد پوری طرح سے یہ کسی کے اوپر الزام لگا دینا ہمارے کیونکہ ہمارا جو ہر وقت ہم یہ مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتے ہیں اس میں جو ایک قانون ہے اسلامی خصف کا قانون کہ آپ اگر کسی پر غلط الزام لگاتے ہیں اور وہ بعد میں وہ جھوٹا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ بھی اسی طرح سزا کے حق دار ہوتے ہیں تو یہ کیونکہ ایک بہت ذمہ دار آفیس ہوتا ہے کسی بھی وزیر کا یا وزیر آزم کا تو ان کو اپنی بات کرنے سے پہلے اس کو دو سو دفعہ ویریفائی کریں اور پھر وہ بات کریں کہ ہاں یہ بات واقعی سچ ہے چلیں ٹھیک ہے تینکیو ویری مارچ ربینہ خالد صحبہ آپ کا سینیٹ آف پاکستان کی روکہ نے پیپرز پارٹی سے تعلق ہے شاندانہ گلزار خان صحبہ آپ کا بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق تھا اور آپ جہاں میمبر کومی سامی دونوں موزس پارلیمنٹیرین کا شکر گزار رہے ہیں ویورز اب ہم نے یہ اہد کرنا ہے کہ اپنے اداروں کچھ ہے وہ سٹیل مل ہے پی آئی ہے ان کا ٹرن اراؤنڈ کرنا ہوگا چاہے سیاسی اختلاف بھی کچھ نہ ہو گومنٹ کو چاہیے کہ اپنی ویل کا اظہار کرے چھوٹا سا وقت پھلیں گے وقت کے بعد آئیں گے تو ہمارے دل کے بہت قریب وادیے کشمیر کشمیر کا ایشو پاکستان کی شارک جو تین سالہ آیات کے ساتھ نائنسافی ہوئی کیونکہ آنکھوں کے سامنے ان کے نانا جان کی جس برے طریقے سے بروٹلی ان کو مرڈر کیا گیا پوری دنیا کیلئے ایک بہت بڑا سوالی ہے نشان اس پر بات کریں گے اور جو بھارت کی پاپو کنٹ ہے جھوٹ پہ مبدی اس کی کلائی بھی کھلتی جاری اس پر بات کریں گے چھوٹا سبق پہ لیں گے وقت کے بعد آئیں گے تو گفتوں کو آگے پڑھائیں کہ پرام سچ کے ساتھ رہیے موسیقی 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 مقبوضہ تشبیر کے شہر سوپور میں جو تین سالہ آیات کے گرینٹ فادر کو ان کے سامنے گولیاں مار کے شہید کیا گیا اور پھر وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی پاکستان ٹیلیویجن کی نیوز میں آ رہی ہے اب ہم بھی اس پیس سیکمنٹ پر بات کر رہے ہیں جس طرح اس بچے کے سامنے ایک تو شہید کیا گیا جب بتا ہے بچوں کی اپنی احساسات ہوتے ہیں اور اپنے گرینٹ فادر کے ساتھ ایک بڑا زبردست رشتہ ہوتا ہے اور پھر اس بچے کی اپنے گرینٹ فادر کی ڈیڈ باڈی کی اوپر جو تصویر آئی زیارہ وہاں پر بھارتی ہے غاصل فوجی موجود ہوں گے اور وہ اس تصویر کا کھٹ جانا اور پھر پوری دنیا میں ویرل ہو گیا پھر تین سالہ بچے کی گفتگو اس کی ساؤنڈ بھی چلی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے گرینٹ فادر کو کیسے مارا کیا تو انہوں نے کہا تھا 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 کر کے جو وہاں فورسز کھڑی تھی انہوں نے گولیاں مار دی تو اس کے کتنے سیکلوجیکل امپیکٹ ہوگا میں یہ سوچ رہا تھا کشمیری یوت پہ کشمیری بچوں پہ ان کی پوری قوم پر اور لوگ ڈاؤن جاری ہے اور اب تو آلماس سال ہونے والا ہے پانچ اگس دوہزار انیس پہ لوگ ڈاؤن کیا تھا ایک اوپن جین میں بدلہ تھا اور آج دو جولائی ہیں تو اب تو تو مہینے بعد پورا سال ہو جائے گا لیکن عالمی برادری کیوں تس سے مس نہیں ہو رہی پوری سوشل میڈیا میں یہ بارل ہے انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھایا ہے اس طرح نہیں اٹھایا جیسے سرین بچے کوڑھا تھا فیض نقشبندی صاحب جو زبردست ان کی اپنی جدو جہر ہے کشمیر کاؤس کے ساتھ پوری دنیا میں کشمیر کاؤس پہ بات کرتے ہیں اور خود بھی ہریت کانفرنس کی رہنما ہے تو فیض نقشبندی صاحب میں ہمیں جوائن کیا وی ایس سو گریٹفول تو ایم کی ایس میڈر ٹو آر سٹوڈیوز اور چودہی خادم صاحب سے بھی ہم گفتو کریں گے معروف انیلسٹ ہیں ان سے بھی اس حوالے سے گفتو کریں گے پہلے تو فیض صاحب بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ظاہر بات ہے یہ پینڈیمک ہے اس کے باوجود یو میڈر ٹو آر سٹوڈیوز بتائیے گا اس قسم کی تصویر کا جاری ہونا چلے جانا اس کے کیا امپیکٹ پڑتا ہے کشمیر کاؤز کے لیے کیونکہ اس طرح کی بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں اب دیکھیں شہید مظفروانی ان کو بھی جولائے میں شہید کیا گیا تھا ان کا بھی اب ظہر بات ہے برسی بنائی جائے گی اور گاؤں گاؤں کریا کریا جو ہے وہ ان کے حوالے سے لوگ بات کریں گے بہت لازوال قربانیاں ہیں ایک لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں آپ ہی جانوں کے نظرانہ دے گئے ہیں اس تصویر کے والے سے آپ کی سپیسٹرک آپ کی کیا رہا ہے جب آپ نے دیکھی اور اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں شکریہ دیکھیں اس وقت مغضوزہ کشمیر میں قریب قریب دس لاکھ بار کی درندر افاج تائنات ہیں جو کشمیروں کے خون کی پیاسے ہیں کل کا واقعہ ہے یہ چھوٹا بچہ اس نے دادے کو کہا گرینٹ فائدر کو کہا کہ میں بھی آت کے ساتھ جاؤں گا دادا کو کہا ہاں جی تو یہ ان کے ساتھ جب گیا تو راستے میں انڈین جو سینٹرل ریزر پلیس فورس کنٹرول بائی نیو دہلی ڈریکٹلی ان کی پلیس فورس یہ نیو دہلی رن کرتے ہیں سینٹر افسر انہوں نے آرٹیکل 373 ختم کر دیا وائی سے بھی یہ سینٹرل فورس انہوں نے اس کو سیڈ سے بالوں سے گسیٹا پہر فول برس سینے پہ مارا بشیر صاحب کے بشیر صاحب کو اس کے گود میں یہ بچہ تھا یہ بھی گاڑی سے گرا اور اس لاش کے اس سینے پہ گیا اور شہید ہو کے آپ دیکھیں گے کہ خون لگاتا ہے جی جی بلکل بہت ہی بہت ہی ظلم ہے بہت ہی ظلم ہے انسان دیکھ نہیں سکتا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انسان دیکھ نہیں سکتا لیکن میں حیران ہو تو ان بھارتی بلکل جسے کہتے ہیں مدی کہ جیسے فاشسٹ بائنسٹ ہے تو پورے بھارت کی پولیس ہے فوج ہے بلکل یہ تو ذہنی طور پر بفلوج ہو گئے ہیں بلکل یہ کشونوں کے خون کی پیاسیں ہیں اور 96000 سے زائد بچے بوڑے خواتین کو انہوں نے شہید کیا ہے اوپر سے صحافت کا گلہ گھونٹا ہے ریسنٹلی جو میڈیا پولیسی آئی اس میں گورنمنٹ آف انڈیا خود مانیٹر کرے گی خود فیصلہ کرے گی کہ کوئی بھی کانٹنٹ نیوز کانٹنٹ ویڈر ایچ اگنس دی گورنمنٹ خود یہ فیصلہ کرے گی اینڈ ایف دی تینگ ایچ اگنس دی گورنمنٹ آفیس کلوڈر کے ساتھ لیگل ایکشن بھی ہے لیگل ایکشن بھی ہے چودی خادم اچھا اگر ہم بات کریں بات میری جائے گی تب دنیا کے جب میڈیا اٹھائے گا اور وہ سنسرڈ ہے سارا کانٹرولڈ ہے وہ سارا کانٹرولڈ ہے اگر ہم اب دیوانسٹریشن کریں ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے اب اس وقت جو یہ پینڈیمک ہے کوویڈ نائنٹین کا جو پینڈیمک ہے اس کا برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سٹیج انکانٹرز کیے جاتے ہیں جس میں جو ہمارے ڈیس اپیرڈ لوگ ہیں جن کو سڑگوں پہ غروں میں گرفتار کر کے نامالوں مقامات پہ منتقل کیا جاتا ہے ان کو ان سٹیج انکانٹرز کے واقت شہید کیا جاتا ہے چودی آپ پر میڈیا کی بات کی چودی خادم حسین منڈلا صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں تذیعہ کار ہیں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اپنی بے بات رہے دیتے ہیں خادم صاحب خادم صاحب کیسے آپ خیدی جاتے ہیں اللہ کا فضل چودی صاحب ہمارے صاحب فیض عشباندی صاحب بھی ہیں خادم صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ کی کیا رائے ہے یہ جو بچے کی تصویر آئی ہے سوشل میڈیا پہ اور ان کے جو گرینٹ فادر ہیں ان کے سامنے ابھی فیض عشباندی صاحب چونکہ حریت رینما ہے اور تمام ان کے رابطے بھی وہاں پر ہے وہ بتا رہے تھے کہ گاڑی میں ان کو بیٹھے ہوئے تھے ان کو گسیدہ گیا باہر اور ان کو گولیوں سے ان کو چھلی کر دیا کیا اور ان کا یہ جو گرینٹ سن ہے وہاں پر موجود تھا اس سارا منظر اس نے دیکھا پھر اس کی گفتگو بھی میڈیا پہ چل رہی ہے تو یہ دنیا کیوں کر خاموش تمشہی کا کردار ادا کر رہی ہے بھارت کے اندر جو یہ اس طرح کی کروائی ہو رہی ہے یہ بیچک سوال ہے میرا پناہ رہے ہیں اس دنیا کے اندر جو ہے دل موجود نہیں ہے ان کے اندر پتلوں کے دل ہیں یہ بہت ہوں بچہ اس سے پہلے جریف 72 سالہ تاریخ کو آپ دیکھیں تشبیر کی کہ کیسے کیسے دل حضا پہنے والے سامیات ہوئے مجھے جو بتائیں کہ 21 جنوری 1990 کو ایک ہی دن میں سیکورٹی فورسر ملٹری نے وہاں تشبیر میں دو سو اسی افراد کو ایک ہی دن میں گوزیت سے پھوم دیا یہ دنیا کے دل تب بھی نہیں دہلائے گے جن کو ہم تعلانے کی جو ہیں وہ بزارشات کرتے ہیں پھر دوسری دفعہ پھر کتلوگارت ہوتی ہے 22 اکتوبر 99 میں اب قاون تشبیریوں کو ایک ہی دن جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا تھا شہید کر دیا جاتا تھا جی 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 سکت بیس مارس دو ہزار کو جب امریکی صدر انڈیا کے دورے پہ مجود تھا اس وقت سکتی سکھوں کو انہوں نے مارا مسلمانوں کو مارا تو وہ ایک کو دلدل عادت دینے والا واقعہ ہے اگر بات کریں اس بچے کی جس بسوں کی طرف حیات کا نام نے لیتے ہیں جس کا نانا بشید جن اس کو اس کے سامنے مردر کیا تو 16 جلائی 2014 کو چار بچے فلسین میں اسرائیل کی فائرن کے ساتھ بمباری کے ساتھ جب سکتی ہوئے ہیں پوری دنیا میں ان مصروم بچوں کی لاشے پوری دنیا میں جو انہوں نے وہ دیکھی لیکن بات یہ ہے کہ یہ فریاد کس کے آگے کریں کب سے بڑے جو بران ہم جن کو سمجھتے ہیں دنیا میں جس کو ہم طاقت سمجھتے ہیں امریکہ کا نام لے دیتے ہیں تو امریکہ نے کس کے سوپر ظلم نہیں کیا افغانستان کو لے لیں عراق کو لے لیں اپنے پاکستان کو لے لیں ٹھیک تو پھر ہمارے پاس آپشنز کی ہیں پھر خادم صاحب اس میں سوال اُبھرتا ہے کہ اگر آپ نے امریکہ کی بھی مثال لے اور آپ نے اسرائیل کا بھی تو پھر ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں کیونکہ ہم کشمیر کا مقدمہ پیش کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں کہتے ہیں کب عشق بہانے سے تکی ہے شبہ ہجران سب کوئی بلا محض دعاؤں سے کلی ہے یہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں دعائیں جناتے ہیں کہ اس کو ہیں ہم نے کرنا کیا ہے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ کام چھوڑ دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پٹنیں بانگ لیں مظاہرے کر لیں احتجاج کر لیں یہ کوئی میرا ایک بڑا چوہت ہے کہ جب تک اسلام اسلام جہاد کرتا تھا کفار کرتا تھا اب اسلام استجاج کرتا ہے اور کفار مزاگ کرتا ہے اس نکتے میں رہے گا آپ پہ عام نکتہ اٹھائے میں فیض رشبندی صاحب ہی بتھے گئے کیونکہ یہ خادم صاحب کا ایک نکتہ نظر انہوں نے پیش کیا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ اس لیے سارے اسپیکٹریٹر ہیں کہ بھارت ایک بڑی طاقت ہے اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے وہ بعد میں خلق میں غلط کر بھی نہیں رہے ابھی چائنہ اور انڈیا کا بھی وائلنٹ فیس آف ہوا اور چائنہ نے ان کو اچھا سبق سکھایا البتہ بھارت کا جو پروپوگنڈا ہے وہ انہوں نے ایک ایسے پروپوگنڈس رکھے ہیں اب آپ نے ہمارے پی ٹی بی پہ بتایا کہ ادھر تو ہر چیز کنٹرول ہے اور آپ دیکھیں یہ سٹیٹ میڈیا اور یہ سب کچھ سب برای راست جا رہا ہوتا ہے تو اب ایسی صورت میں آپ کی نظر میں کیا آپشنز ہیں جو کشمینی ڈیسپورہ ہے وہ کیسے اس ایشو کو اٹھا سکتی ہے کیونکہ ایک استیارہ بن جاتا ہے نا مظفر شہید بانی جو ہیں وہ ایک استیارہ بن گئے اور میں نے دیکھا کہ جب ہم مظفر آباد بھی جاتے ہیں یا جہاں بھی جائیں تو ہیز اپوسٹر بوائی کہہ سکتے ہیں اس پیس جدوجہد کا یہ آیات کے معاملے کو لے کر کیسے کشمینی ڈیسپورہ اس پر کوئی پروٹس لانچ کرے کوئی بات کرے ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ جارج پوریٹ کا کیس ہوا ان کا بلیک لائفز میٹر کتنا اس کو ریزونیٹ ہوا تو کیا اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا اس کی طرح بلیک لائفز میٹر کی طرح اسی پیچہ ارنگ پہ ڈیسپورہ کو یعنی جو جن کے دل ہے جن کے پاس یہ ہے اور ایسے لوگ ضرور موجود ہیں عالمی دنیا نے سارے یہ جو دنیا ہے یہ اچھے لوگوں سے بھری ہوئی ہے ان کو پہنچنے کی ضرورت ہے اور میں یقین سے آپ کو کہوں کہ اگر ہم ہمارا جو ڈیسپورہ ہے ہمارے کشمیری ہمارے پاکستانی تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس وقت موقع ہے کہ اس ایشو کے لئے تین سال کے بچے کو جو کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے اس نے اپنے آنکھوں میں اپنے گرانڈ فادر کا خون دیکھا گرتے ہوئے وہ گاڑی سے اس کی کیا زہن سازی ہوگی یہی زہن سازی ہوگی کہ بندے کی آگ اس میں بھرکے کی جان ہوگے اگر آپ دیکھیں گے ویڈیو بھی آئی ہے اس لڑکے کی جو چھوٹا بچہ تین سال کا ہے اس کو پوچھتے ہیں باپ کے ہوا کیا وہ کہتا ہے اس کو گولی ماری پلیس نے گولی اچھا میں کہتا ہوں اس کی کھیلنے کی عمر ہے لیکن اس کے بازو پہ جو خون لگا ہوا گرانڈ فادر کا اور وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا یعنی وہ اسے کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ اس کو سمجھ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو تو بریش لگایا انہوں نے سینے پہ اس کی جو انسٹین ڈیتھ ہو گئی تو اس کی جو مینٹل سینڈروم ہے یہ جب تک زندہ رہے گا جب یہ ساتھ سال کا بھی ہوگا اس کو یہ واقعہ بھولے گا مانٹ کرے گا اور جس سے کہتے ہیں وہ پلواما کا بھی اٹیک ہوا اور جو یہ اس کا ایمپیکٹ یہ ساری زندگی بار میں یہ تو اس بچے کی حصہ میں رہا یہ تھا کہ اس دنیا کو کیسے جنجوڑا جا سکتا ہے کیسے ہم اس کو مزید وائرل کر کے یورپین امریکن میڈیا میں لائے جیسے اس جارج فلویٹ کا جب مرڈر ہوا آپ نے دیکھا پورے واشنٹن فیلیڈلفیا ہر جگہ پہ کوویٹ کے باوجود ہزاروں لوگ اس لقت موقع ہے تمام کنٹریز کے آئیوانوں میں یعنی جو پارلیمنٹ کے باہر اس کی تصویر یہ جو یہ تصویر ہے یہ یہ it speaks a lot کہ جب اور اس بچے کو جب پلیس گاڑی میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کی اب مو کی فیلنگ دیکھیں نا اس کی چہرے کی فیلنگ آپ دیکھیں تو یہ شیئر کرنا ہے عوام سے دنیا سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر یونیٹی نیشن کے جو یوین میکنیزم ہے human rights میکنیزم جو ہے جس کو special procedures کہتے ہیں ان تک پہنچنا چاہیے یہ تمام جو لوگ ہیں ان پہ فرض ہے کہ اس واقعے کی اور جو دوسرے human rights violations ہو رہی ہیں systematic طریقے آپ نے بتایا disappearances ہو رہی ہیں disappearances ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا سب سے اب ظلم ہو رہا ہے مقبوزہ کشنی میں demographic changes legalized کیا رہا دیا انہوں نے fast track online issue and stuff domicile کر دیا آپ نے جانے ہی نہیں یہ دفتر آپ online اور domicile لینے fast track fast track domicile first جو ہوا وہ IS officer from بیہار اور اس کو انہوں نے ہماری بیہار کے بندے بیہار کے بندے آئے اس آفصر کو first domicile کشمیر کا مل دیا اس کو چودیس خادم صاحب آپ اس سوالے سے کیا کہے گے پرائیمس صاحب عمران خان صاحب نے ٹوئٹ بھی کیا یونین سیکٹری جنرل سے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو domicile انہوں نے بات کی ہے کہ بیہار کے شخص کو انڈین forces کا بندہ تھا اس کو بیہار کے انوار صاحب کے انڈیا نے بلخصور نردر موڈی آر ایس دل آر ایس نے یہ تہیہ کر رکھا ہے پورے ہندوستان میں کہ اس کو ہم نے ہندو راشتیہ ملک بنا رہا ہے اور تمام مسلمان یا کشمیری جترے جو در اکمیتے رہتی ہیں ان کو ہم نے ہندو ازم کی طرف لانا ہے یہ اس کی ایک بنیاد ہے کہ یہ وہاں اپنے آر ایس کے ہندو کو لالا کر بگوائے گا اور ان کو اکثریہ دلائے گا پھر یہ محدود ہو دنگے اپنے منیلڈی میں ہو جائیں گے کشمیری اور مجیزی میں ہو جائے گی آر ایس اور آر ایس کے مضالم پوری دنیا کو پتا ہے ہمیں کیا کر رہے ہیں کہ خانیز میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھے بھارت اپنی جنگ کام کر رہے ہیں یہ جتنے بھی مفادات ہیں یہ لوگوں کے علاقائی اور تجارتی مفادات ہیں اور یہ بہت بڑی مندی ہے کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں کیونکہ یہ اشارت ہماری ہے کشمیر ہمارا ہے ساتھ ہمیں ہے ہم نے دیکھو ستائیل سبر لیکھو جب دو تیارے ان کے شونٹ کیے تو پوری دنیا ہماری طرح متوجہ ہوئی اگر ہم اسی طریقے سے کیوٹ کے اوپر رہے گے تقریروں کے اوپر رہے گے مظاہروں کے اوپر رہے گے تو تمزور آدمی کا خواہ کوئی نہیں دیتا آپ کے سامنے چینہ کی مثال مجھود ہے کہ چینہ نے ان کو یہ نہیں کہا نکل جا نکل جا لدا سے نکل جا انہوں نے ان پر جواب دیا وہ مجبور ہوئے اور وہ آ روپر سے کر رہے ہیں کبھی امریکہ کے پہن پکڑ رہے ہیں کبھی ان سے اعتماد کر رہے چینہ پہ کہ خدا کے لئے ہم آپ سے نہیں لگتے یعنی کہ مضبوط اور طاقت بار مدد کی مواز بنائی دیتی ہے یہ سمزور لوگوں کا شیئرہ یہ میں مائیٹ جو خادم صاحب کہہ رہے ہیں آپ ساتھ اس وقت دنیا میں مائیٹ اس کے باوجود ہمیں ہر دور نوک کرنا ہے ہر آدمی کے پاس پہنچنا ہے ہر آئیوان کو کھٹ کر آنا دروازہ ہر پارلیمنٹ کے سامنے ہمارا دائیس پورا ہمارے جو لوگ باہر کے دنیا میں آباد ہیں وہ پروٹسٹ کرنے چاہیے اور دنیا میں بہت اچھے لوگ ہیں جو اس آواز کو اٹھائیں گے جس طرح آپ نے جارج ساری دنیا اس پہ سلوگل بن گیا لیکن ہر ایک مظالم کس قدر وہاں پر بارت افعال ڈال رہے ہیں یہ صرف مظالم نہیں ہے جونس آئیڈ آپ کا بہت شکریہ مجھے معلوم ہے کہ آپ خود بھی جذباتی ہوئے اور اسی طرح ایموشنل ہمیں اس بات کو بہت شکریہ اور اللہ اللہ ہماری دعا ہے چودہ خادم مندلہ ہماری دعا ہے کہ کشمیر کا جو کاؤز ہے وہ انشاءاللہ اپنے منطق کی انجام کو پہنچے اگر کشمیر ازادوں کا یہ اہم نکتہ ہم نے اٹھایا اس حوالے سے کیونکہ بڑا ہیومن ایشو ہے اور اس ہیومن ایشو کو لے کر ہم پوری دنیا میں اس آواز کو اٹھا سکتے ہیں ایک اور ایشو بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے چھوڑا سا وقت پر آئیں گے پاکستان سٹاک ایکس چینج جس پہ بزدلانہ کاروائی کی گئی تھی اس میں خبیز دشمن بھارت ملوث تھا جیسے پرائیم سٹر امران خان صاحب نے کہ آج سیکیورٹی کاؤنسل کی جانب سے ایک پریس سٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے مضمت کی ہے پاکستان سٹاک ایکس سینج میں جو یہ کاروائی ہوئی ہے اور چائنہ اس کا مہارک تھا اور دار بات ہے بہت تکریف ہوئی ہوگی پاکستان مخالف ممالک بل خصوص انڈیا کو اس پہ بھی ہم بات کریں سردار تنمیر علیہ سب ہم موجود ہوں گے ایک چھوڑا سا وقت پہ لیں گے تو اس پہ گرس وسائل موجود ہیں آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھتی گئی ہیں اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور اندہ سے اندہ تعمیر کریں سو آگے بڑھئیے اور بڑھتے ہی جائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں جوائن کی ہے سردار تنوی علیاس صاحب نے آپ پنجاب کے بورڈ اف انویسمنٹ کی چیئرمین بھی ہیں اور ظاہر بات ایک معروف سنتکار بزنسمن ہے سردار صاحب اسلام علیکم پاکستان سٹاک ایکسین سے جارا گفتو کا آغاز کر لیتے ہیں ہمارا ایک اکراسید اسے کہتے ہیں ہمارا فیننشل امپورٹنڈ ایسٹ ہے اور جگہ ہے سٹاک ایکسین وہاں پر بہت زبردست قسم کی کاروائی کرنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کاروائی کو نیستو نابود کیا اور ہمارے سیکیورٹی فارسز کو ہمارا سنوڈ کے انہوں نے ان چار جو دیشت گردن کو آٹھ منٹ میں بات سے جہنم کی آج سیکیورٹی کاؤنسل کی جانب سے بھی ایک مضمتی سٹیکمنٹ آئی ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے اور کنڈن کیا گیا جو یہ اٹیک ہوا ہے آپ کی کیا رائے ہے اور کیا حدف تھا اور ہمیں اب کیا کرنا چاہیے سرداد علیاء سید انوار صاحب بہت شکریہ دیکھئے میں یہ سمجھ کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ اپنی کوئی نہ ضرور کرتا ہے کہ وہ اپنے تمام اس کے پروسی ممالک جو ہیں آپ دیکھیں کہ اس کی شہر اندازی سے محفوظ نہیں ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی جس طرح وہ کنٹینیو کیے جا رہا ہے آپ اگر یہ دیکھیں جی سرداد صاحب آپ کو میری آواز آرہی جی میں دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں سرداد صاحب کی تھوڑا صاحب وی لوسٹ ہم اور ان کی وائس کی دوبارہ ریکونیکٹ کریں گے وی اور پاکستان سٹاک ایکچینج ہم اس بات کی کہ آج یون سیکیورٹی کانسل کی جانم سی پریس سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں آپ کے علمے ہے کہ پولیس کے سب انسپیکٹر تھے انہوں نے جانوں کا نظرانہ پیج کی اس کو اکنولیج کیا جا رہا ہے پرائیم سٹر صاحب نے اکنولیج کیا سی ایم سن نے اکنولیج کیا گورنر سن نے ان کی فیملیز کو بلایا ان کی فیننشل کمپنسیشن کی جا رہی ہے ترمی صاحب آپ کی آواز بیچ پہ ہو گئی تھی بات مکمل کیجئے کنا چارے سے ان سے اور ان سے یہ جان رہے تھے کہ ظاہرہ بھارت کی تو یہ کوشش تھی اور ان کے جو آلہ کار ہیں پاکستان میں انسٹیبیلیٹی ہو اور جب انسٹیبیلیٹی ہوگی تو بہت سے جو فورنز انویسٹرز ہیں اور جو لوگ پاکستان میں آ کر کام کرنا چاہتے ہیں وہ پھر آنے سے گوریزہ ہو جائیں لیکن الحمدللہ اس اپنی نافع کا ازائم میں انہیں بہت بری طرح کی مات ہوئی اور جو ان کے آلہ کار تھے وہ تو باس جہنم ہو گئے ہم لوگوں نے بھی جانوں کے نظران دیا اور یہ آپ کو حرط ہوگی کہ میری گفتوگ ہو رہی تھی سٹاک پولیس کے جو 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 وہاں پہ تائنات تھے جو ہمارے سکوروٹی جو پرائیویٹ سکوروٹی تھی جس طرح انہوں نے اپنی جانوں کا نظران پیش کیا اور جس بادری کا مظاہرہ دیا تو ہم یہ سمجھ جانبال ملے گا ہر جگہ پہ آپ کو شادت کا مطمئنی ملے گا سہلہ نے بڑھ بڑے اس میں سمجھ ہمارے بڑھ کو محفوظ رکھے بڑھ پنجاب کے سربراہ بھی ہے اس طرح کے واقعات سے میرے خیال میں بڑا لاؤڈ کلیر میسج بھی جائے گا کہ پاکستان میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن ہو اور پاکستان میں سٹیبیلیٹی ہو انویسمنٹ کو لانے کیا انیشیٹیف دیے جائیں گے دیر سی بات ہے ہم چاہیں کہ کرونا کے جب یہ بادر چھٹ جائیں انفیکشن مقل ختم ہو جائے کر فلیٹ ہو جائے تو زیادہ انویسمنٹ پاکستان آئے ساتھ اور اپنے پاکستانیز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور ہماری کوشیز جائے جائے یہاں پہ نہیں لیکن جو اس وقت ہماری دیگلیٹی دیگل لاکھ لوگوں گی اس کو روپے دیگ کریں گے اور انشاءاللہ یہ پہلے کہیں گے تو ہم اس کے اپر اپنی مسٹیگ ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اس ویژن کے اندر ہم لوگوں کو اشور کرواتے کہ ہمارا ہمارے زیادہ ہماری مائبرینٹ ہوں جی آپ کو اس سے ریزلٹ بھی نظر آئیں گے اور یہ مائنوں میں نظر آئیں گے چلیں بہت شکریہ سزا تمیل ریاض آپ کی وقت بکل ختم ہو جا رہا آواز کچھ سن پہ اور کچھ نہ سنت ہے اس کے لئے معذرت انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ہم گفتو کریں گے یہ آج کا شو تھا جس میں ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کا دل کے قریب اشیو ہے پاکستانی کے کشمیر میں جو ایک بھارت نے ایک عجیب سی لاقانونیت وہاں بنائی بھی ہے اور پاکستان سٹاک ایک چین بھی انہوں نے ایک بزدلانہ بار کیا جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ نہیں چاہ سکا تو ہمیں میرے خیال میں ٹیک اوی یہ آج کی سلش کا کہ ہمیں اندرونی طور پر اپنے آپ کو مستحقم کرنا ہوگا اور اپنی سیاسی اختلافات کو سائٹ پہ رکھے جو امپورٹنڈ ایشیوز ہے ایکانومی سیکیورٹی فورن فرن اس پہ ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا اپنے سیاسی اختلافات کو ساتھ رکھیں وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے لیکن امپورٹنڈ ایشیوز پہ ہمیں یکسو ہونا ہوگا یہ ٹیک آج کا پرگام سچ کے ساتھ کی گفتگو کیسے لگی فیس بک اور ٹویٹر پہ اپی نائیس دور نوازی کا انشرت زندگی گئی سیت رہی تو اب آپ سے پیر کو ملک دو کی پیر کی رات دس بچ کا پانچ